مبتلہ رہویوں سرکاری اوپی ڈیز اور لیبارٹریز میں کام بند ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف ڈیوٹی سے غائب وزیر سیخ کا اوپی ڈیز میں معمول کے مطابق سرگرمیوں کا دعوی بولی ایم ایس اثرات نگرانی کر رہی آزادی مارچ پر حکمت عملی کی تیاری مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس مارڈل ٹاؤن میں جاری اور پوزیشن لیڈر شہمان شیف کی جانت سے طلب کیے گئے اجلاس میں احسن نگمال ماریم اورنگزیب امیر مقام حنیف عباسی سمید دیگر شریف ہیں کیپٹن سفدر سے جمعیت علماء اسلام کے وفت کی مراکات نگیرانوما سے آزادی مارچ پر تباہ داخیار کیپٹن سفدر کی داتا دربار آمر اسلامی جمہوری پاکستان کی جدوجہب کے لیے کامیابی کی دعا عدالت پیشی پر بولی آزادی مارچ کے سبب جھوٹے مقدمان درش ہو رہی ہیں ووچ کوئی صدروں کا نصریہ چڑے گا تو ملک آ کے بڑھے گا پچاس ہزار کیپ سمارت منصور وزیرالہ پنجاب کا مارچ والوں کو چیلنج جیبان اقبال میٹ سے خطاب میں عثمان بزار بولے آج کل مارچ کا بہت چہچا ہے مارچ کرنا ہے تو ملک سے غربت کے خواب میں کلی کرو میں خود شرکت کروں گا پہلے مریم نواز اور اب حسین نواز پاتھی کو مروائے گا ایک بھائی دائیں اور دوسرا بھائی جانب ہے مولانا فصل رحمان کے آگے گواں اور پیچھے کھائی ہے وزیر دیلوی شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے پندرہ سے تیس جنوری تک عمران خان چھا جائے گا ڈی جی نیپ شہزاد سلین کارکردگی میں نمبر وان ریکاوری کا سترہ سالہ ریکارڈ توڑ دالا اکتوبر دوزہ سولہ سے تاہال جاری کاروائیوں میں ایک سو چھے عرب روپے بصول کر لیے دو سالوں میں چالیس کیسز نمتائے چودہ ریفنس دائر کیے سابق جسری آزم پر مریم نواز اور یوسف عباس کی شراکت سے چار سو دس ملین کی ملی لانڈرنگ کا الزام گیارہ ملین کی جالی شیرز نصیر عبداللہ کو منتقل کیے شوگر مل کے لیے اپنی ہی نو کمپنیوں سے کرس دیا چودری شوگر ملز کیس پر نیپ ریپورٹ میں انکشاف داخلی خادجی راستوں کی نگرانے کے لیے ایچ ایف پوز کا منصوبہ آئی کیٹ سائیڈ ایچ لائن مارکنگ اور سپیڈ ہمت نصب کرنے سے ٹرافک بھاؤں میں بہتری کا امکان سیف شیٹی آتھارٹی نے ڈھوکر نیاز بیک شیرہ کوٹ اور پرانہ راوی پول پر کام مکمل کر لیا لاہور یہ ہوشار بڑھتے جرہ انتی وعداتوں میں خواجہ سراؤں کا حصہ بڑھ گیا سادھالو افراد کو ورخراہ کرلوٹنے والے خواجہ سراؤں کے متعدد گروہ متحرک جمعہ فونجی سے محروم ہونے شہری تھانے جانے سے بھی کترانے لگے ایل ڈی اے کا غیر قانون تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن آخری سٹاپ تاجپورا میں غیر قانون تعمیرات چودہ دکانے میں اسمار کی سرکاری عراسی پر قبضہ کر کے تعمیر کے گئے گھر بھی گرا دیئے ہائی کورٹ میں ججز کی پندرہ اسامیاں خالی تائیناتی اور ترقیہ اور تباہ تباہ کا شکار زیر التباہ مقدمات کی تعداد بننے لگی ساماتوں میں تاخیہ سے سائلین اور مقلاہ پریشان خالی ایسامیوں پر تائیناتی کے لیے تاہال مشابرت مکمل نہ ہو سکی وزیر آزم سٹیزن پورٹل پر غیر مجاز لیلکاروں کی جانب سے بغیر حل کیے شکایات نمٹانے گنکشاہ وزیر آزم نے شکایات کا حل مجاز افسران کی حتمی فیصلے سے مشہور کر دیا پی ایم آفیس سے تمام وفاقی اور صوبائی داروں کو خاطر سار مختلف شہروں میں ریپٹی کمیشنرز کی تاہال تاخیر کا شکار فنجاب حکمت لاہور سمید فیصل آباد اور صاحبال میں تاہیناتی فائنل لکھر سکی ڈی سی لاہور کے لیے گویڈونس کے ڈی ایم جی افسر محمد علی برالر کی رسط میں کمی سے قیمت میں اضافہ مرغی کے گوش کافی کلو نرخ سترہ روپے بڑھ کر دو سو بیس روپے تک جا پہنچا فارمی انڈوں کے بھی ہیں الگی فنڈے قیمت بھی ایک روپے بڑھ گئی فی درجن انڈا ایک سو پندہ روپے تک پہنچ گیا سبزی کے گراف روشوں نے سرکار نرخ نامہ ہوا میں اڑا کیا کریلے ایک سو پچاس مٹر دو سو سبز میچ دو سو چالیس روپے کلو توری شلجم گوبی سبر بیشتر سبزیوں کے قیمتیں بھی سو روپے کلو بر قرار مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لیے وزیر اطلاعات اسلام اقوال مطارق سلح سطح پر پرائس کنٹرول آتھارٹی بنانے کی تیاریاں غیر فعل پرائس کمیٹیوں کو فعل کرنے کا اعلان ڈی سی آفیس میں پریس کانفیس میں کہا شوہ بے دیوازی نہیں کام کر کے دکھائیں گے ایڈی اے واسا اور ٹیپا مناسبین کے لیے خوشخبری نواسا چار سو پچیس مناسبین کو فلیٹس فراہنی کے لیے ورکنگ پیپر تیار پیپر کی باقاعدہ منظوری ایڈی اے گورننگ بہت ٹھیک ہوگی شہکام چوک فلائی اوور اور ڈیفینس روڈ تاملتان روڈ توسیح منظوری کے لیے سمری صبح کابینہ کوئر سال دونوں منصوبوں پر منصوبہ تین عرب ایک سٹھ کروڑ کی لاغت کا تخمینہ مصافت فیرنوں کا شدور گھنٹوں تاخیر کا شکار عبام ایکسپریس سارے تین جعفر تین فرید ایکسپریس اور کرافشی ایکسپریس ارہائی گھنٹی تاخیر کا شکار علامہ اقبال انٹرنیشنل ایرپورٹ پر فضائی ٹرافک بھی متاثر آنے اور جانے والی دست پروازے منصوب تین تاخیر کا شکار پنجاب حکومت کے شادی کی عمر میں اضافے کے لیے قانون سازی پروشاہفت شادی کے لیے بچوں کے عمر کے حد سولہ سے بڑھا کر اٹھارہ سال کرنے پر ایڈوکیٹ جنرل سے قانونی رائے مانگ لی سلام تیچر تیسے متعلق خصوصی تقریب میں اعلانات کے بھرمار وزریالہ کلاہور کے لیے دس موبائل سکوز دس اسلامیں سو موڈل سکوز اور ایک ہزار سائنس دیبالٹریز کے قیام تائلان بہترین کارگردگی پر اساس ہمیں تاریخی اثنان سے تقسیم کی گئیں گورنر پنجاب چوہدی محمد سرور کی میراج خالد ایڈوکیشن کامپلیکس حمد تقریب سے خطاب میں کہا تاریخ میں انسانیت کے لیے کام کرنے والے ہی زندہ رہے گورنر کا ادارہ کی تعلیمی خدمات پر قراج تحسین بولے انشاءاللہ جلد پاکستان کا ہر بچہ تعلیم حاصل کرے گا چونتری پرویز الہی سے گرینٹ ہیلت آلائنس کے وفد کے بلاکاف سپیکر منجاب اسمدی کی گرینٹ ہیلت آلائنس کو مسائل کے حلقی یقین دہانی وفد کا سینئر سیاستدان کی وزارت آلائمی تاریخی ترقیاتی کاموں پر اصحاری تشکر پیپس پارٹی لاہور کا مال روڈ پر اعتجاجی کیم پالیمان انڈیٹر حسن مرتضیٰ بولے عاطف درداری کوئی کرمینل نہیں زمیر کی کہتی ہیں ہمیشہ وفاق کو ترجیح دی شریف فیملی کے مقدمات ان کے شہر میں اور ہمارے کیسے سے دور دراص منتقل کیے جاتے ہیں علی انسٹیٹیوٹ اور خوال ازمی سائنس سوسائیٹی کے ذریعہ تمام دو روزہ سائنس میلا ستر سکوز کے طلبہ کے ہزاروں مارلز نمائش کے لیے پیش مہمان خصوصی وزیر تاریم مرات رافنہ ہونہار طلبہ کی کابشوں کو سراحہ خواتین میں منشیات کے استعمال کی حوصلہ شکلی اسلامیہ کالج برائے خواتین میں ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ کے اشتراک سے سیمینار کرے گا کنسلٹنٹ انصداد منشیات مہم سید بلفکار حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی سی ایو آفیس میں بریسٹ کینسر کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی واغ بیجی ہیلس سروسز ڈاکٹر حارون جہانگین سی ایو ڈاکٹر شیپ کرمانی سمائے پیگر کی پزا پسندی شاکٹر واغ میں شرکت تعلیم اداروں میں کلینڈ این گرین کیمپین کے سلسلے میں صفائی مہم مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ نے برکت مارکٹ اور محلقہ آبادی سے کچھرا اٹھایا چوبیس میں نیشنل لیسٹ ٹروپ چیمپینشپ کا دوسرا روز سو، دو سو اور چار سو میٹر مقابلوں کا اعتباق دو سو میٹر بریسٹ ٹروپ میں دانیال خلام لبی نے نیا ریکارڈ کائن کر دیا سوسائیٹی کے ذریعہ تمام دو روزہ سائنس میلا ستر سکوز کے طلبہ کے ہزاروں مارلز نمائش کے لیے پیش مہمانی خصوصی وزیر تعلیم مرات راستے ہونے ہر طلبہ کی کابشوں کو سراہا خواتین میں منشیات کے استعمال کی حوصلہ شکلی اسلامیہ کالیج برائے خواتین میں ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ کے اشتراک سے سیمینار کرے گا کنسلٹنٹ انصداد منشیات مہم سید بلفکار حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی سی ایو آفیس میں بریسٹ کینسر کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی واغ بیجی ہیل سروسز ڈاکٹر حارون جہانگین سی ایو ڈاکٹر شیپ کرمانی سمیت پیگر کی پزا بسندی شاکتر واغ میں شرکت تعلیم اداروں میں کلینڈ اینڈ گرین کیمپین کے سلسلے میں صفائی مہم مختلف تعلیمی اداروں کے طلبانے برکت مارکٹ اور محلقہ آبادی سے کچرا اٹھایا چوبیس میں نیشنل لیچ ٹروپ چیمپینشپ کا دوسرا روز سو دو سو اور چاسو میٹر مقابلوں کا اعتباق دو سو میٹر بریسٹ ٹروپ پہ دانیال خلام لبی نے نیا ریکارڈ کائن کر دیا موسیقی